ریڈیو صدایو خوریت جمعہ و کشمیر آپ سے مقاتب ہے محمد تاریخ خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ بھارتی ویزا سمیت تمام سفری دستاویزات ہونے کے باوجود بھارتی حکام اٹاری بارڈر پر کشمیری تلوہ اور دوسرے کشمیری افراد کو پاکستان داخل ہونے سے روک رہے ہیں بھارت نے کشمیری عوام کے تعلیم سمیت ہر حق اچھین لیا ہے جو انسانی حقوق کے عالمی تنظیموں کے لیے ایک کھلا چلینج ہے بھارتی فوجو نے لرو جاگیر ترال، ترال پائین، دونار، کلر، نوگام شپیان اور کوہستان قالنی صفہ پورا میں کریک ڈاون کے دوران کھانا تلاشیں لی مکینوں پر تشدد اور اشیائی خردنوش کو تحسنہ حس کر کے رکھ دیا سابق وزیر علیہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ امن کے راستے جمہور کشمیر سے ہو کر گزرتے ہیں کشمیری عوام پر دونس، دباو اور ظلم جبر جب تک بند نہیں ہوگا مسئل کشمیر کو حل کرنے کی جانب پیش قدمی نہیں ہوگی سانیہ چھٹی سنگپورا کو آج اکیس برس مکمل ہو چکے ہیں یاد رہے کہ دو ہزار میں آج ہی کے دن پنتیس سکھوں کا قتلہ آم اس وقت کیا گیا تھا جب سابق امریکی صدر بل کلینٹن بھارت کے دورے پر تھے جس کا مقصد تاریخ آزادی کشمیر کو بدنام کرنا تھا آل پارٹی سکھ کارڈینیشن کمیٹی نے کہا ہے کہ طویل عرصہ کے باوجود پنتیس سکھ کمبوں کو ابھی تک انصاف نہیں ملا ہے محبوس آزادی پسند رہنمہ شبیر احمد شاہ کی اہلیہ ڈاکٹر بلکی شاہ کے خلاب بدنامے زمانہ بارتی ایجنسی انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی جانب سے دائر کی گئی عرضی پر دہلی کے پٹیالہ خوزکوٹ نے نوٹس جاری کر کے انہیں ناؤ جون کو عدالت میں پیش ہونے کے لئے کہا ہے کشمیر کمسل یورپی یونین نے نیم بیوہ کشمیری کھواتین کے عنوان سے ایک بڑیلقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں شدید مسائب کی شکار کشمیری کھواتین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا خوصل سے اپڈیر ختم ہوا بارت کے غیر قانونی پھوجی قبضے کے نتیجے میں اگرچہ مقبوضہ جمہو کشمیر میں زندگی کا ہر شعبہ بہت متاثر ہوا ہے لیکن گزشتہ تین دہائیوں سے جاری بارتی پھوجی دشتگردی سے مقبوضہ جمہو کشمیر میں شعبہ تعلیم کو سب سے زیادہ اور ناقابل تلافی انخصان پہنچا ہے کشمیری طلبہ اور طالبات کو اپنی سرزمین میں حصول تعلیم کے لئے بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تاہم پاکستان جہاں کشمیروں کو تاہ حصول آزادی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا عظم کیے ہوئے ہیں وہاں حکومتی پاکستان نے مقبوضہ جمہو کشمیر کے طلبہ اور طالبات کے لئے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں داخلے کی خصوصی اجازت بھی دے رکھی ہے لیکن بارت انتقامی کاروائی کے تحت کشمیری طلبہ اور طلبہ کو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں حصول تعلیم سے روک رہا ہے اطلاع کے مطابق کشمیری طلبہ اور ان کے ہمرا والدین گزشتہ تین دنوں سے پاکستانی ویزے اور دیگر ضروری کاغذات کے باوجود اٹاری بارڈر پر پاکستان میں داخلے کے منتظر ہیں بارتی حکام نے کشمیری طلبہ کو بے سرو سامانی کی حالت میں اٹاری بارڈر پر رکے رکھا ہے ایک نفسیاتی حربے کے طور پر کشمیری طلبہ کو اٹاری بارڈر پر حرانسہ کیا جا رہا ہے بارتی حکام کشمیری طلبہ کو پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے صاف انکاری ہیں دراصل بارت کشمیریوں کو تحریک آزادی کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے ہر موقع اور ہر جگہ پر عذاب و عطاب کا شکار بنا رہا ہے بارت تمام حقوق کے ساتھ ساتھ کشمیریوں سے حصول تعلیم کا حق بھی چھین رہا ہے